موسیقی وزیرالہ کا بھرکر اور تونسہ میں نئی دانی سکول بنانے کا اعلان وزیرالہ نے لاہور سے باہر پسماندہ علاقے میں دانی سکول اتھارٹی کے 32 اجلاس کی صدارت کی کلین اینڈ گرین انڈیکس سٹی سکیننگ بہہاری ٹائم سکوائر کا اپتتاہ کیا اساتذہ کی تربیت کے پروگرام اور ہونہار پنجاب پروگرام شروع کرنے کی اصولی منظوری تھی جنبی پنجاب کے پسماندہ علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا سفر جاری وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ملسی آمد ایک ہزار آٹھ سو پچانوے ملین لاغت سے بننے والے بیرل کا اتتاہ کر دیا نئے بنائے گئے بیرل سے سولہ سوک کیوسک پانی گزرنے کی گنجائش پڑ گئی صوبائی بزراء کے ہمراہ ایس ایم بی کینال کی ری موڈلنگ کا جائز ہر گیا وزیرالہ پنجاب نے پسماندہ علاقوں میں ترقیاتی کاموں کی ریل پیل کر دی وزیرالہ پنجاب کا ملسی کچی ہاؤس پہنچنے پر پرتپاک استقبال سرائی کی زبان میں عوام کو سلام عوام سے خطاب میں سبرچ منصوبوں کے لیے نو لاکھ کی گرانٹ کا اعلان کیا ٹبا سلطانپور میں ٹراما سینٹر اور ملسی میں ٹیکنیکل کالج کی منظوری کا وعدہ کیا ویہاری کو پچاس کروڑ کی گرانٹ اور ایک سو پچاس کیوسک کی نئی نہر کا بھی وعدہ کیا وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار سے ٹبا سلطانپور میں عراقین اسمڈی ٹکٹ ہولڈرز اور پی ٹی آئی کے عہدداران کی ملاقات تمام افراد نے وزیرالہ کو علاقے کے مسائل سے آگاہ کیا وزیرالہ کا ٹبا سلطانپور اور دیگر پسماندہ علاقوں کے بنیادی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا اعلان وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کا پانچ روزہ دورہ جنوبی پنجاب گورن پنجاب چوہدری سرور کے ہمراہ میاں چنو روٹلا آمد چیف وحیف رکنے پنجاب اسمبلی سید اباس علی سے ان کی رہائش کاف پر ملاقات والدہ کے انتقال پر دلی ہمدردی اور فاتحہ خانے کی ادھر میاں چنو میں گورن پنجاب کی راہنما تحریک انصاف طیب چوہدری کے گھر آمد پارٹی اہدداروں اور کارکونوں سے ملاقات کی نابڑھانے پر اپکا کارکونان کا احتجاج زلہ بھر کے اہدداران کے شرکت زلہ صدر اپکا رانافظل نے مطالبات پورے نہ ہونے پر چودہ اکتوبر کو ڈی چوک سلامباد میں دھرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں حکومت ملازمین کے ساتھ ناروہ سلوک کر کے نائنسا فی کر رہی ہے نئے پاکستان میں مکان بنانا اور بھی مشکل ہو گیا بہاولپور میں اینچے مہنگی بھٹا جات سرکاری ریٹ پر اینچے فروخت کرنے سے گریزہ باسٹھ سو روپے والی اینٹ آٹھ ہزار روپے تک فروخت کی جانے لگی پانچ ہزار والی اینٹ کی سات ہزار روپے میں فروخت جاری شہریوں نے حکومت سے نوٹس دینے کی اپیل کر دی ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال لیا میں ڈائلیسز مچینیں خراب رہنے لگیں ڈائلیسز یونٹ میں ہیپٹائٹس سی کی مشین ایک بار پھر خراب ڈائلیسز کے دوران لگایا جانے والے انجیکشن اور عدویات بھی تین ماہ سے نہ آیا مریض شدید پریشانی کا شکار ایم ایس ڈاکٹر زفر کا کہنا ہے کہ عدویات کم ملنے کے باعث ختم ہو جاتی ہیں اگلے ہفتے تک آ جائیں گی نئی ڈائلیسز مشینوں کے لیے بھی خط لکھ چکے ہیں ایکسائز آفیس بہاولپور میں کرونا صورتحال کے بعد آپریشنل کام معمول پر نہ آسکا سائلین کو مشکلات گاڑیوں کی ریجسٹریشن اور ٹرانسپر اور پراپٹی ٹیک سمیت دیگر کام اتاثر ڈپٹی ڈائریکٹر ایکسائز کا کہنا ہے کہ حکومتی احکامات پر سائلین کے کام معمول پر شروع کر دیں گے تعلیمی میدان میں جنوبی پنجاب میں ہوں گی انقلابی تبدیلیاں سیکریٹری تعلیم جنوبی پنجاب ڈاکٹر احتشام انور کا محکمہ تعلیم کے افسران سے خطاب سکولز اور کالجز میں تعلیمی میار کی بہتری کے لیے عمل اقدامات کا اعلان افسران کو ایس اوپیس پر عمل درامند کے لیے فیلڈ وزٹ کی ہدایت سبائی وزیر تعلیم مراد راز کا بہاڑی میں سرپرائز وزٹ سکولوں میں کرونا ایس اوپیس چیک کیے کہتے ہیں کرونا کے بعد پنجاب بھر کے سکولوں کا وزٹ کیا جا رہا ہے حکومتی ایس اوپیس کی خلاف ورزی کرنے والے سکولوں کو سیل کر دیا جائے گا ویہاڑی کے تمام سکول کرونا ایس اوپیس فالو کر رہے ہیں محکمہ سکول ایڈوکیشن کا سکولوں کے ساتھ سوتیلوں والا سلوک جنوبی پنجاب کے تمام سکولز بینا ان ایس پی فنڈز دے دیے کھول دیے گئے تعلیمی ادارے پچھلے سال کی دو قصوں سے محروم جبکہ روان مالی سال کی پہلے قصد بھی یکم ستمبر کو نہ دی جا سکی سکول انتظامے کو انتظامی امور چلانے میں مشکلات کا سامنا محنت کشوں کو صحت کی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح سبائی وزیر محنت انصر مجید خان نیازی کی زیر تدارت اجلاس کمیشنر سوشل سیکیورٹی تنویر اقبال تبصم سمیت دیگر افسران کی شرکت سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں کی خالیہ سامیاں جلد بھرتی کرنے کے حکمات دے دیے کرنے کے نظام کو سائنسی بنیادوں پر استوار کیا جائے سیکریٹری زراد جنوبی پنجاب ساکیب علی اتیل نے کراپس کا گزشتہ دس سال کا ڈیٹا طلب کر لیا اجلاس میں شو بائی کراپ ریپورٹنگ کو سروس میں پرفارمنس میں بہتری لانے کی ہدایت ڈیجی خان ڈیویزن میں عام کی پیداوار میں بتدریج کمی کا نوٹس ٹھوس وجوہات طلب کر لی دوسرے جانب گندم اور کپاس کے لیے سالانہ کیلینڈر بھی تیار کر لیا گیا بہاولنگر میں کپاس کی فصل تیار کئی علاقوں میں چنائی کا مرحلہ مکمل کپاس غلم انڈی میں فروخت کے لیے پہنچا گئی کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ کپاس کی فصل پر کی گئی محنت کا سمر لینے کا وقت آ گیا تو منڈی میں ریٹ انتہائی کم ہے محنت کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت کو ریٹ فراہم کرنا چاہتیے تیرہ سال گزر گئے سیم نالے کا منصوبہ مکمل نہ ہو سکا لیاقتپور میں عباسیہ چکوک کے کاشتکاروں کا محکمہ انہار کے خلاف احتجاج دھرنے میں سینکروں کاشتکاروں کے شرکت ایس جیو انہار تیمور ناصر کا کہنا ہے کہ اب آسیہ چکوک میں سیم اور تھور ختم ہو چکا ہے دوبارہ ہوا تو ضرور سیم نالے پر کام شروع کر دیا جائے گا میاوالی بھٹا خرشت پر چائل لیبر اور جبری مزدوری کو برداشت نہیں کیا جائے گا جبٹی کمیشنر امرشیر چتھا کا دو چوک اعلان خلاف پرزی پر سخت ایکشن کا اندیا دے دیا کہتے ہیں بھٹا خرشت مالکان ایک ماہ کے اندر بھٹے پر کام کرنے والی لیبر کی سوشل سیکیورٹی کی ریجسٹریشن کو یقینی بنائے کمیشنر ملتان کی جانب سے دار علامان کی بلڈنگ کو ایک ماہ میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن تعمیرات کام تیز کر دیا گیا جبٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیر کا کہنا ہے کہ بلڈنگ میں صرف سیکیورٹی کیمرے نصب کرنا باقی ہے کام کو جلد مکمل کر لینے کے لیے لیبر کی تعداد بھی بڑھا دی گئی خیر المدارس ملتان کے استاد الحدیث مولانا شیر محمد کی نماز جنازہ مدرسہ خیر المدارس میادا سیکریٹری وفاق المدارس قاری حنیف جالندری ممتاز عالم دین محسن البرکات اسغر سلیمی اور انگزیب شہزاد انام اللہ سمیت دیگر اہم شخصیات اور شہریوں کی شرکت ملتان کی کھلاڑیوں کے لیے بڑی خوش قبری دیویجنل سپورٹس ڈپارٹمنٹ کا اہسن اگڈام کھیلوں کی سرگرمیوں کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا بچے انڈر سکسٹین جمناسٹک، ہاکی، فوٹبال کا بڑی اور کرکٹ سمیت دیگر سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں گے